اموہ اموہ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُّلُ اللَّهُ وَعَلَى آلِقَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِبَ اللَّهُ تمامی حضرات محبت و حضور کے ساتھ قلن نواست و حضرات دوستان پیش کرمائی وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُّلُ اللَّهُ وَعَلَى آلِقَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِبَ اللَّهُ دیجئے آپ ساتھوں نو جہاں میں نظر آیا یہ نہیں کیوں کہ انگلہ نے کوئی عود بنایا یہ نہیں نہیں آپ ساتھوں نو جہاں میں نظر آیا یہ نہیں مرکی جو گیا مرکی جو گیا مرکی جو گیا رستے سے موٹا رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ اسے آپ نے بلایا یہ نہیں وہ یہ سمجھے کہ اسے آپ نے بلایا یہ نہیں آپ ساتھوں نو جہاں میں نظر آیا نہ محبوب محب کا نہیں تو جہاں میں سانی محبوب محب کا نہیں تو جہاں میں سانی ایک کا جس نہیں ہو ایک کا سارا ہی نہیں 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 اور جب پکا جب تواقہ میں سرکار دلیں یہ میں رہا ہے جب تواقہ میں سرکار دلیں یہ میں رہا ہے تو پھر نقیروں نے مجھے ہاتھ لگایایا ہی نہیں جے نقیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں شنو ٹھل کو شون بہت تحمل ہلا رہا ہے سندنے رہا ہو صدی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سائے آج اس محفل فات کے اتنے بھی نمی آرگنائزرز ہیں جملہ غلامان مصطفیٰ اہل علاقہ جمین عزیز سامن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ تکرے سال سفرے کے اس مالک کے کومن مجھے اور آگر کو اپنے محبوب نمی کا امت دونے کا شرف حطار دیا ہے حضرت اکرام کے امترین عزیز کی محبت میں نہیں آنے اور ہمارا ساری کائنات کے محبوبے یہ تھوڑا آپ جاک کے بیٹھیں گے یہ بازوک ہو کے چونکہ خطیب کا ایک میں سمجھیں کہ اس کو پٹرول ہوتا ہے کہ یہ جو آگے آرگنائزر یا سوری اپنا جو سمعین ہیں لسنرز ہیں تو ان کی طرف سے رسپانس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یار واقعی میری بات ان تک جا رہی ہے وہ مجھے بھی پتا ہے کہ بندہ خموچی سے کئی طرح زیادہ زوک آتا ہے لیکن تھوڑا آپ یوں کر لیں کہ یار انہیں سننا بھی یہ اور انہیں پڑھنا دیئے میں ہم کر رہا تھا کہ ساری کائنات کا محبوب ہمارا یعنی حضور کی ذات کو اللہ تعالی نے پوری کائنات کا محبوب بنایا جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی سے انسان تو پیار کرتے ہی کرتے ہیں حضور کی امتی تو پیار کرتے ہی کرتے ہیں اللہ کے نبی سے اشجار افجار یہ پہاڑ یہ سہرہ یہ دریہ یہ سورت یہ چاند یہ ستارے جو جو رب کی تحلیق ہے کائنات ہے وہ ساری محضور سے پیار کرتے ہیں سوائے سرکش جنوں انسانوں اور شیطانوں کے سوائے سرکش بات مزار جنوں انسانوں اور شیطانوں کے ساری کائنات میرے اور آپ کے نبی سے پیار کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں سن رکھا کہ ہمارے مصطفیٰ رستوں سے گزرتے تھے تو ان کے پتھر بھی سلام بڑا کرتے تھے اور صحابہ رکھ کے در در دیکھتے یا نبی اللہ ہمیں آواز کنائی کے لیے سلام کی درود کی پر پڑھنے والا نظر نہیں آتا تو میرے آقا پھر فرماتے ہو صحابہ وہ جو سامنے اور پہار کی چٹانہ وہ تمہارے مجھے پر سلام پر رکھے پھر میرے آقا پھر رکھتے لوگو یہ جو اور کا پہار ہے یہ سارا پہار تمہارے مجھے پیار کرتا ہے تو میں نے ارز کیا کہ ساری کائنات کے اندر نے حضور کی ذات کو رب نے ساری کائنات کا محبوب بنایا اور کسی ہی مومن اور مسلمان کے لیے اس وقت تک نجات اور کامیابی ممکن ہی نہیں جب تک کہ اسے ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیار اللہ کے رسول سے نہ ہو جائے سبحان اللہ کی آواز آمی چھتے ہیں سبحان اللہ کی آواز آمی ہے اب اللہ کے نبی کی محبت یہ مطلوبِ خدا بھی ہے یہ معمور من اللہ بھی ہے یہ مخصود من اللہ بھی ہے محمود من اللہ بھی ہے اور معمور من اللہ بھی ہے یعنی اللہ نے اس کا حکم بھی دے رکھا ہے اللہ اس کو طلب بھی کرتا ہے اللہ اس مقصود بھی یہی ہے کہ ساری کائنات اور ہاری اماندار میرے نبی سے پیار کریں اب سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ ایک مومن اور مسلم کے دل دل نبی آپ کا پیار کیسے پیدا ہو اور اگر پہلے سے ہے تو وہ بڑے پہلے سے اللہ جرے سنگیوں کی چارپان میرے پہا بیٹھے بالکل جنہ چپ کر کے میرے نب پور پور کے بیٹھنے ہو مہربانی پڑی ہے یار سبحان اللہ دی آواز آوے سبحان اللہ اے نراض نہیں ہونا تو میں بڑے پوڑا جاتا ہوں کہ جنہ ختیم دیسام سے چڑھے آوے تو اس دن کو سبحان اللہ نہ نکلے ایڈی بھی خموشی چنگی جال نہیں بسم اللہ وہ کون سی ایسی صورت ہے کہ جس کے سریعے مومد شخص کے دل میں یا تو پیار پیدا ہو جائے اور اگر پہلے سے ہو تو بڑے پڑے اس کا کیا طریقہ ہے شام الحم محدی سے دیر کی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے سترہ سن پرکھی ورمے سے صورت نمبر ایک کہ رسول اکرم فخر دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرکسر سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا جائے آہ 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 موسیقی